تیسرا جو لفظہ ہے دفن ہونے کے بعد سبحان اللہ قبر میں جانے کے بعد خبر میں اگر اولاد نیک رہے پہلے میں صحیح مسلم کتاب الایمان کی ایک حدیث پڑھتا ہوں اس امیت کے ساتھ کہ آپ انشاءاللہ اس پر عمل کریں صحیح مسلم کتاب الایمان کی ایک حدیث ہے حدیث کے راوی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مرنے کے بعد بھی اگر بچے نیک ہو جائیں تو اس کا فائدہ پہنچے گا اس لئے میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنے بچوں سے اذا دفن تمونی جب تم مجھے دفن کر دو ٹھیک ایک پہلا لفظ پوری طریقے سے میرے اوپر مٹی دال دو دفن کرنے کے بعد حدیث صحیح مسلم ہے کتاب الایمان میں حدیث موجود ہے مجھے دفن کرنے کے بعد میرے اوپر مٹی دال دو پوری طریقے سے شنن ثم ماقیم حول قبری پھر میرے قبر کے اطراف کھڑے ہو جاؤ ایک باپ اپنے بیٹوں سے بول رہا ہے اور باپ کا نام کیا ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما ثم ماقیم حول قبری پھر میرے قبر کے اطراف کھڑے ہو جاؤ قدر ما تنہر جزور کتنی دیر کھڑے ہو جاؤ سنو جی میرے بھائیوں سنو غور سے ایک اونٹ کو نہر کرنے کے برابر ایک اونٹ کو نہر اونٹ کو زبانی کیا جاتا اونٹ کو کیا کیا جاتا ہے نہر کیا جاتا ہے ایک اونٹ کو زبان کر کے جو نہر ہوتا ہے نا لفظ صحیح لفظ نہر ہے ایک اونٹ کو کاٹنے اور نہر کرنے کے برابر اتنا ابھی بات ختم نہیں ہوئی تقسم و لحموہا ایک اونٹ کو زبان کر کے نہر کر کے اس کے گوشت کو باٹنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے آپ بولیں گے اس میں تو پورا دن لگ جائے گا ہمارے لئے تو سارا دن لگ جائے گا یہ مثال ہماری نہیں ہے اہلِ عرب کے لئے ہے اہلِ عرب کو ایک اونٹ کو کاٹنے اور اس کے گوشت کو باٹنے میں کتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر کھڑے ہو جاؤ صحیح مسلم کتاب العیمان کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاز رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث بیان کی جا رہی ہے حتیہ حتیہ یہاں تک کہ میں معنوس ہو جاؤں میں نئی زندگی میں گیا ہوں تین ایسے مرحلے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بڑے بڑے نبیوں نے اللہ کی اس وقت میں مدد شاہی ہے جب آدمی پیدا ہوتا ہے اس زندگی سے عالمِ برزخ میں جاتا ہے پھر جب اسے پہلے سور پہ اٹھایا جاتا ہے یہ تین مرحلے ایسے ہیں باخیدہ نبیوں نے اللہ سے کہا اللہ اس وقت تو ہماری رحم فرماہ میں بچا لے حتیہ استعنی سابکم یہاں تک کہ میں معنوس ہو جاؤں اس کے بعد کا لفظ میرے بھائی وَأَنْدُرُ مَاذَا أُرَاجِعَ رُسُّلَ رَبِّي وَأَنْدُرُ مَاذَا أُرَاجِعَ رُسُّلَ رَبِّي میں اللہ کے جو آئے ہیں رسل کون اللہ نے جن فرشتوں کو بھیجا ہے سوالات کرنے کے لیے میں دیکھ لوں کہ میں ان کا کیا جواب دیتا ہوں اس وقت تک تم میری قبر پر کھڑے رہو اللہ اکبر کوشش کرو انشاءاللہ صحیح مسلم کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے اولاد اگر نیک ہوں اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے خبرستان میں اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے خبرستان میں اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے کہ ایک آدمی زور سے دعا کرے اور سارے احباب پیچھے کھڑے ہو کر آمین آمین کہے دلیل لوگ یہ دیتے ہیں پڑھنا کیا ہے ہمیں نہیں آتا اس لئے تمہیں دعا کر دالوں ملیسا کیا لوگ بولتے ہیں کیا پڑھنا ہے خبرستان میں نہیں آتا بیٹے کو باپ کی خبر پر پڑھنا کیا نہیں آتا ہے بیٹے کو ماں کی خبر پر پڑھنا کیا نہیں آتا ہے اسے ساری زندگی کی مہارتیں ہیں سارا ایڈوکیشن ہے مگر جنازے کی نماز میں میرے باپ کی جنازے کی نماز میں مجھے پڑھنا کیا ہے اسے معلوم نہیں ہے اللہ تو گوا رہنا اس بات پر میں صحیح کہہ رہا ہوں میں صحیح کہہ رہا ہوں وہ دعا شاید نہیں ہم نا ارے وہ تو چھوڑو ماں باپ کی قبر پر پڑھنا کیا وہ بازو رکھو آپ خبرستان میں پڑھنا کیا ہے کوئی بھی خبرستان جب ہم اندر داخل ہوتے ہیں ہمیں پڑھنا کیا ہے ہمیں نہیں آتا ہے یہ حقیقت ہے ہماری نہیں آتا ہے السلام علیکم یا اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین بقی خبرستان میں کھڑے ہو جاتے ہیں بول کو دیو مولی صاحب نہیں آتا پڑھنا کیا ہے شہدائے وحد پر کھڑے ہو جاتے ہیں بول کر دو مولی صاحب نہیں آتا ہے ٹانی روڈ میں کھڑے ہو جاتے ہیں بول کر دو مولی صاحب اندر پڑھنا کہ ہمیں نہیں آتا ہے پانچ پرسنٹ یا دس پرسنٹ مسلمان ایسے ہوں گے جنہیں قبرستان کی دعا یاد ہے نائنٹی پرسنٹ مسلمان اس سے غاپل ہیں غاپل ہیں سیکھو میرے بھائی اللہ کیلئے سیکھو میں نے اس سے پہلے کہا آج دوبارہ کہہ رہا ہوں ایک جنازے کی نماز میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑی ایک نماز جنازہ میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑی راوی حدیث کہتے ہیں میرا دل کر رہا تھا وہ جنازہ میرا ہوتا اللہ اکبر اللہ کی رسول نے اتنی اچھی دعا وہ جنازے پہ پڑی ہی یہ حدیث دلیل کے طور پہ پیش کی جاتی ہے جو زور سے جہرن نماز جنازہ پڑھانے کے لیے یہ حدیث بطور دلیل علماء اکرام پیش کرتے ہیں اللہ کی رسول نے اتنی اچھی اتنی اچھی دعا کی میرا من کر رہا تھا جنازہ میرا ہوتا اللہ اکبر اللہم مغفر له ورحم وعافیه وعف عن وَأَكْرِمْ نُزُلَه وَوَسِّعْ مُدْخَلَه وَغَسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَلْجِ وَالْبَرْدِ جن کو یاد ہے یاد ہے جن کو یاد نہیں ہے کم سے کم ماں باپ نے بہت کچھ ہمارے لئے کیا ہے ہم یہ دعائیں پڑھیں ان کی قبر پر یہ دعائیں پڑھیں ان کی جنازے کی نماز میں یہ کریں انشاءاللہ کھڑے ہوں اور ان کے لئے دعا کریں انشاءاللہ اگر اولاد نیک ہیں فائدہ کہاں پہنچتا ہے بڑھاپے کا سہارا ہیں آنکھوں کی ٹھندک ہیں خبر میں الحمدللہ اور ایک صحیح حدیث جو صحیح مسلم کے اندر ہی موجود ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اذا مات الانسان انسان جب مر جاتا ہے عمل ختم سبحان اللہ تین چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے میں جب سے پیدا ہوا ہوں جب سے مسجد میں جمعہ سن رہا ہوں مجھے الحمدللہ ہمارے لوگ یہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں تین چیزوں سے پیدا پہنچتا ہے اور پہلی چیز ہمیں معلوم ہے الحمدللہ ولدن صالحن یدعو لہو نیک بچے دنیا میں کوئی چیز اس سے طاقتور نہیں ہے کوئی چیز اس سے طاقتور نہیں ہے مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کی تفسیر میں جب میں نے پڑا شرح کے اندر کہتے ہیں یہ ایک ہزار مسجدیں بنانے سے بہتر ہے یہ ایک نیک بچے کو چھوڑ کے مرو جو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لئے دعا کرے اللہ ہوا کبر یہ ایک ہزار مسجدیں بنانے سے بہتر ہے یہ ایک بچہ نیک چھوڑ کر مرو اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے والد صالح یدعو لہو نیک بچہ جو مرنے کے بعد ماں باپ کے لئے دعا کرتا ہے سبحان اللہ دعا کریں انشاءاللہ ماں باپ کے لئے دعا کریں ہر نماز میں اپنے والدین کے لئے دعا کریں خبرستان جا کر دعا کریں صحیح مسلم حدیث نمبر 970 پر ساتھ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں استعذنت ربی ان نزور قبر امی میں نے میرے اللہ سے پرمیشن چاہی رب سے پرمیشن چاہی صحیح مسلم میں ہے حدیث ہے کہاں ہے صحیح مسلم میں نے نمبر بھی دیا 970 پر ساتھ حدیث کا نمبر ہے میں نے اللہ سے پرمیشن چاہی کہ اللہ میں میری ماں کی خبر دیکھنا چاہتا ہوں زیارت کرنا چاہتا ہوں ان ازور قبر امی فَأَذِنَ لِي اللہ نے مجھے پرمیشن دی کہ جاؤ جا کر دیکھو مدینہ سے آتے وقت ایک جگہ پر ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر پھر حضرت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پرمیشن چاہی ماں کے لئے دعا کرنے کی دیکھو ہر جگہ پرمیشن مانگ رہے ہیں خبر کی زیارت کے لئے پرمیشن مانگ رہے ہیں اللہ سے اور ماں کو دعا کرنے کے لئے پرمیشن مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ نے منع کر دیا اگر میری بات ہو تو آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں میں نے صحیح مسلم اور حدیث کا نمبر تمہارے حوالے کیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز پڑھائیں حالت سفر میں تھے آپ سلام پھیرنے کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ صحابہ اکرام زندگی میں اس سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روئے نہیں جتنا وہ زن روئے تھے آپ اپنی ماں کی خبر کی زیارت کے لئے پرمیشن مانگی پھر دعا کیلئے پرمیشن مانگی پرمیشن نہیں ملی اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر گئے حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا فدا کابی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں کیوں رو رہے ہیں کہا اللہ نے منع کر دیا ہے میں ان کے لئے دعا کروں میں یاد کر کے رو رہا ہوں سبحان اللہ میں پوری حدیث نہیں بول رہا ہوں تمہارے سامنے تھوڑا سا تکڑا پڑ رہا ہوں یہ تیسرا فائدہ ہے قبر میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا بچوں کی دعا کی وجہ سے